وَإِنْ أَعْزَمُ الطَّلَاكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاسَةَ قُرُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَاجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو تین حیز تک روکے رکھیں انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسا ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اتلاق مرتان فانساكم بمعروف او تسریح بإحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَإِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے اور تمہارے لیے جیز نہیں کہ تم نے جو کچھ عرطوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بی بی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معافضے میں کچھ گناہ نہیں جو عرط بدلے میں دے کر چھٹکارہ حاصل کر لے یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ زَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِنُكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَجِّنُهَا لِقَوْمِ عَلَمُونَ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامند سے نکاح نہ کرے پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانشمندوں کے لیے بیان کرتا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَرَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِرَارًا لِتَعْتَدُو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَرَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ هُزُوبًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِزُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيمٍ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی آیتوں کو تھٹھا مزاق نہ بنا لو اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے وَإِذَا تُلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف ذَلِكَ يُعْزُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَلِكُمْ أَزْكَالَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عبدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں اپنے شہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضا مند ہو جائیں یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ تمہارے لیے زیادہ سترہ اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطِمَّ الرَّدَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَالِفِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمَ أَنْ تَسْتَرْدِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدد پوری کرنا چاہے اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مزائکہ نہیں جبکہ جو معاوضہ دیونا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے روحو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں تو جب وہ اپنی اختتام مدد کو پہنچ جائیں تو اے والیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملہ میں شریعت کے مطابق کرنے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے